اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے جتنے بھی سٹوڈنٹس اگزامز کی تیاری کر جائیں اگزامز دے چکے ہیں ریزلٹ کا ویٹ کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں چینل پر اگر نئے ہیں تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آئیو بی کا ریزلٹ آ گیا ہے اسلامیہ نیورسٹی بہاولپور بہت سارے سٹوڈنٹس نے ڈاؤنلوڈ بھی کر لیا ہوگا چیک بھی کر لیا ہوگا اب ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ یہ کلیر کر دوں جن سٹوڈنٹس کا بھی ریگولر ریزلٹ تھا ریگولر سٹوڈنٹس کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے تیاری کر رہے تھے ان کے کالجز میں ان کا ریزلٹ بھیج دیا گیا جن لوگوں نے ریزلٹ ڈاؤنلوڈ نہیں کیا وہ اپنے اپنے کالجز سے پک کر سکتے ہیں جتنے بھی پرائیوٹ کینڈیٹس تھے جن لوگوں نے ڈائریکٹلی ایڈمیشن بھیجوائیا خود اسلامیہ نیورسٹی بہاولپور سے ان سٹوڈنٹس کو ریزلٹ انشاءاللہ ان کے دیئے گئے پوسٹل اڈریس پہ پوسٹ کر دیا جائے گا آپ کو ریسیو ہو جائے گا آپ کے گھر پہ یا آپ نے جو بھی اڈریس دیا ہے آپ کو اس اڈریس پہ آپ کی پوسٹ آپ کا کارڈ جو ریزلٹ کارڈ ہے وہ وہاں پہ ریسیو ہوگا جو آپ نے پوسٹل اڈریس دیا تھا یہ نہیں ہے کہ آپ نے پوسٹل اڈریس کہیں کسی شاپ کا دیا ہو اور آپ سوچیں گھر میں بیٹھ کرتے رہیں کہ گھر میں ریزلٹ آئے گا ایسا نہیں ہوگا آپ کے دیئے گے پوسٹل اڈریس پہ جو آپ نے لکھا تھا اس اڈریس پہ آپ کو پوسٹ کیا جائے گا سٹوڈنٹس اب پریشان ہیں کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن لوگوں نے پیپر دیا ہے اور ان کی اپسنٹ لگی ہوئی ہے کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو ایکسٹرا نمبر دیے گئے ہیں کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے اچھے پیپر ہوئے تھے لیکن نمبر کم دیے گئے ہیں ریزلٹ انتہا سے زیادہ برا آیا ہے اور سب سے زیادہ جو اس میں بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل ایریٹس بہت زیادہ ہیں ایکزامینرز کی طرف سے ہمارے یونیورسٹی کی طرف سے ان کی مینجمنٹ کی طرف سے اس میں بہت زیادہ ایریٹس ہیں جن سٹوڈنٹس نے پیپر دیا ہوا تھا ان کی اپسنٹ جن سٹوڈنٹس نے پیپر نہیں دیا ہوا تھا ان کے نمبر لگے ہوئے یا جنہوں نے اچھا دیا ہوا تھا ان کے نمبر کام ہے جنہوں نے برا دیا ہوا تھا ان کے نمبر زیادہ ہیں کچھ ایسے بھی سٹوڈنٹس ہیں اگر دو سو نمبر ہے تو ان کو دو سو پچاس نمبر دیئے ہوئے یہ سمجھ سے بات باہر ہے کہ ایسا یونیورسٹی نے کیوں کیا ہے کہ اتنا زیادہ ٹیکنیکل ایشو ہے یا اتنا زیادہ وہ اگزیمنٹس نے ریزرٹ بنایا ہے تو اس حد تک مسائل کے ساتھ اور ایڈرز کے ساتھ بنایا ہے جیسے سالف کرنا ہے اسے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ان سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ پلیز آپ یونیورسٹی کانٹیکٹ کریں یونیورسٹی چلے جائیں اگر کالیج والے سٹوڈنٹس ہیں تو اپنے اپنے کالیج میں جائیں اپنا ریزرٹ جا کے دکھائیں ریچیکنگ کروانا چاہتے ہیں ریچیکنگ کروائیں جن لوگوں کو نمبر ایکسٹرا مل گئے ہیں اب دو سو نمبر ہے تو جس بندے کو اڑھائی سو ہے یا دو سو ستر ساٹھ نمبر مل گئے ہیں وہ تو ایکسٹرا ہی مل گئے ہیں تو وہ بھی یونیورسٹی میں کریکشن لازمی کروائیں کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ مجھے نمبر ایکسٹرا مل گئے ہیں تو جب آپ کو ریزرٹ کارڈ مل جائے گا ان کیس آپ کو ریزرٹ کارڈ اسی نمبر سے مل جاتا ہے اور کل کو جب آپ نے کہیں پہ بھی آگے اپلائی کرنے تو آپ کے اس ریزرٹ کارڈ کی بیس پہ آپ کے آگے اپلائی کرنے میں مسئلہ ضرور آئے گا آگے سے سوال ضرور اٹھے گا جب آپ کسی ڈگری کے لیے اپلائی کریں گے جواب کے لیے کہ ٹوٹل نمبر دو سو میں آپ نے دو سو ستر کیسے لے لیے اپنا اپنا ریزرٹ پلیز ٹھیک کروائیں چاہے پیپر ری چیک کروائیں چاہے جا کے کریکشن کروائیں چاہے کاؤنٹنگ دوبارہ کروائیں جو مرضی کریں یونیورسٹری کونٹیکٹ لازمی کریں اس خوش فہمی کا شکار نہ رہ جائیں کہ ہمیں دو سو ستر مل گئے ہیں تو چلو ستر نمبر ہے میں تو ایکسٹرا مل گئے ہیں ہمارا تو میرٹ بڑا آئی ہو گیا اس چیز سے پلیز تھوڑا سا نکل جائیں کریکشن لازمی کروائیں اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر اس کے علاوہ میں ویڈیو بنا دیتا ہوں جو سٹوڈنٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ یئر کے لیے اس کے لیے بھی میں انشاء اللہ تعالیٰ ویڈیو بنا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ